موسیقی کمیونکیشن کے کیا کیا ذرائع آج موجود ہیں اگر آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہے تو آپ کے موبائل فون کے اندر فون کال، واتس اپ کال، ویڈیو کال، ایس ایم ایس، ویڈیو میسج، ووائس میسج، ٹیکس میسج، اردو میں ٹیکس میسج، انگریزی میں ٹیکس میسج، فیس بک میسنجر پہ میسج، لنکٹن کے انبوکس میں میسج، ای میل پہ میسج یہ سارے طریقے ممکن ہیں آپ کے ایک ڈیوائس کے اوپر اگر آپ ایک بڑے پولیٹیشن ہیں یا کوئی جنرلسٹ ہیں تو پھر اس مزید آپ کا ایک اور انبوکس آپ کا انسٹاگرام کا انبوکس، آپ کا ٹویٹر کا انبوکس یہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو اتنے سارے انبوکسز ہیں ان کے لیے آدمی ٹائم کہاں سے نکالے گا پہلے تو جی گھنٹی بجا کے لوگ گھر پہ آتے تھے اور اس کے بعد آپ نے اگر منع کر دیا کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں یا مل نہیں سکتے تو لوگ واپس چلے جاتے تھے زندگی میں لوگ آج سے صرف سوہ سو سال پہلے کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک عام انسان ایک سو پچاس آدمی سے کبھی نہیں ملتا زیادہ سنی ملتا تھا صرف ایک سو پچاس آدمی اس کی زندگی میں آتے تھے کبھی بھی آج کے دور میں ایک سو پچاس آدمی تو وہ بچہ سکول میں دیکھ لیتا ہے اس سے زیادہ تو اس کے محلے مسجد میں آرے ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ جو جمعہ کی نماز میں آرے ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی ریاست میں ٹوٹل پانچ ہزار انسان رہتے تھے اور آج ہر ایک کے فیس بک میں پانچ ہزار آدمی کی جگہ ہے کمیونکیشن کے جو ٹکنالوجیز تھیں وہ ٹوٹل چینج ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹل دنیا میں تیس ملین ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ لوگ رہتے تھے آج شہر کراچی میں تیس ملین لوگ رہتے ہیں توری دنیا میں آٹھ عرب لوگ رہتے ہیں تو یہ ایسٹیمیٹس ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو کمیونکیشن کے ذرائع بھی بڑھ گئے طریقے بھی بڑھ گئے اور اس کے اندر ٹرمز اور کنڈیشن بھی بڑھ گئے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو کہتے ہیں کہ میں نے تو ریگولر والا فون چلانا ہے پہلے وہ کہتے تھے میں نے فون نہیں چلانا ہے پھر وہ کہتے تھے میں نے ٹچ والا فون نہیں چلانا ہے تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ بخش تاریخ عزیز صاحب جو تھے وہ کہتے تھے مجھے ٹیکس نہ کیا کرو مجھ کو فون کیا کرو ہمارے ملک کے بہت نامور ایک رائٹر ہیں انور مقصود صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ٹائم لے کے نہیں آیا کرو میرے گھر پہ ایسی آ جائے کرو میرے گھر پہ آنے کے لیے کسی کو اجاد نہیں چاہیے ہوتی اجاد لو کے تو میں اجاد نہیں دوں گا یہ ان کا طریقہ ہے میری ایک دوست ہے اس کو میں نے اس کی خیریت دردیافت کرنے کے لیے میری دس دن سے بات نہیں ہوئی میسیج پہ بات نہیں ہوئی میں نے اس کے کوئی پوسٹ نہیں دیکھی در کے میں نے فون کر دیا وہ مجھ پہ چڑھائی کر کے بیٹھے گی تم نے how dare you called me کہ تم نے پہلے مجھ سے اجاد کیوں نہیں کری فون کرنے کے لیے اب ایک طرف ایک آدمی ڈانٹ رہا ہے کہ جی آپ نے اجاد لے کے فون کیوں کیا اور اسی سپیکٹرم میں دوسری طرف ہے کہ آپ نے بغیر اجاد کی فون کیوں کیا اب بندہ جائے تو کہاں جائے مطلب نورمل کیا ہے اب میرا میں نورمل یہ ہے کہ میں آپ کسی کو فون نہیں کرتا میں پہلے ایس ایم ایس کرتا ہوں میسیج کرتا ہوں ویٹس ایپ پہ میسیج کرتا ہوں پوچھتا ہوں اجادت ہے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آپ کے پاس اتنے منٹ کا ٹائم ہوگا اس کے بعد میں فون کرتا ہوں اور ہمارے ملک میں جو میجورٹی ہے اس کا میرا خیال میں نورم ہے کہ وہ فون کر دیتی ہے وہ کہتی ہے جی نورم بتاؤ جی ہمیں اس ہاری دیس وقت بات کرنی ہے اجاد بھی نہیں لیتی پوچھتی بھی نہیں ہے کیا آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں لیکن وہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ فون کرنا ہے ان کے لئے یہ نورمل ہے وہ غلط نہیں ہے وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو فون ملا فون کس لیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے ہوتا ہے آپ کے پاس فون ہے ہاں جی ہے نورم بتاؤ جی ایسے نمبر مانگا جاتا ہے جیسے ہم اگر نمبر نہیں دے رہے تو وہ اپنا حق خلافی ہم ان کی کر رہے ہیں تو یہ ان کا نورمل ہے تو کچھ لوگوں کا نورمل یہ ہے کہ جناب علی میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں اور کچھ لوگوں کا نورمل کیا ہے کہ نمبر دو جی مجھے ہوئے مجھے کو بات کرنی ہے سو اگین ہر ایک کا اپنا اپنا نورمل ہے کسی کو کچھ اچھا لگ رہا ہے کسی کو کچھ بڑے لگ رہا ہے جب آج سے کوئی بیس سال پہلے بیس نہیں چوبیس سال پہلے ایمیل آئی پچھس سال پہلے ایمیل آگئی تھی پاکستان میں میں ایمیل بیچتا تھا تو میرے جوب کے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں یعنی کہ جو اشتہار ہوتا تھا اس میں ہم لکھتے تھے کہ یہ ایمیل ایڈرس ہے اور آپ اپنا سی وی ایمیل کر دیجئے لوگ کہتے تھے آپ نے نمبر ہی نہیں لکھا آپ نے پتا ہی نہیں بتایا میل ڈراب کیسے کریں سی وی ہمیں چاہیے نہیں ہے اگر ایمیل نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو ہائر نہیں کر سکتے یہ کیسے کمپنی ہے ہم کو تو لیٹر لے کر آنا ہے ہمارے پاس تو ایمیل نہیں ہے میں نے کہا آپ نہیں ہائر ہو ہمارے پاس ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے تو لوگ ہر حالت میں کچھ بھی آپ کر لیں ناراض ہوں گے آج پچھس سال گزرنے کے بعد میں ایمیل استعمال ہی نہیں کرتا اور لوگ مجھ پہ اب ناراض ہوتے ہیں یہ کیسے آدمی ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا ٹکنالوجی چینج ہوں گی اور ٹکنالوجی چینج ہونے کی وجہ سے لوگوں کی عادتیں چینج ہوں گی اور لوگوں کی عادتیں کیونکہ ہم چینج نہیں کرنا چاہتے تو کچھ لوگ اس میں سے ناراض ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں سے خوش ہوتے ہیں پھر مجھ کو اردو لکھنا نہیں آتی میں انگریزی میں میسیج لکھتا ہوں لوگ مجھ پہ ناراض ہوتے ہیں آپ کی قومی زبان اردو ہے آپ انگلیش کیوں نہیں لکھتے ہیں عارف اسام بھائی کا انہوں نے فونٹ ایجاد کر دی تو فونٹس اب کومن دو دی جا رہی ہیں اب اردو لکھنے کے لیے میں الگ فون استعمال کرتا ہوں بولتا ہوں وہ ٹائپ کرتا ہے میں میسج کر دیتا ہوں بھی میرے لیسانی ہوگئی لوگ اکثر وائس میسج بھیجنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اب میں وائس میسج نہیں سنتا لوگ مجھ پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ وائس میسج کوئی نہیں سن رہے میرا وائس میسج اس لیے نہیں سنتا میں کیونکہ میرا جو وقت خرچ ہوتا ہے میں ایک دن میں تقریباً بارہ گھنٹے ڈیوائس کے ساتھ گزارتا ہوں سامنے پڑتا ہوں میسج تو میری جو سپیڈ ہے پڑھنے کی میسج وہ بہت زیادہ ہے نومل لوگوں سے اور ریسی زیادہ میسج کرتا ہوں اگر میں وائس میسج سنوں گا تو ایک منٹ یا دو منٹ میں میں ایک میسج سن سکتا ہوں اور ہر موازے اس کو سننے کے بعد آپ کو پروسس بھی کرنا ہوتا ہے سمجھنا بھی پڑتا ہے سوچنا بھی پڑتا ہے ایکشن بھی لینا پڑتا ہے کیونکہ سب لوگ میرے پاس کوئی نہ کچھ چیز لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ مجھ سے کچھ مانگتے ہیں ٹو پرسنٹ لوگ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں تو مجھے اگر کچھ بھی دینا ہے یا لینا ہے تو اس کے ساتھ کسی کا کنیکشن منانا ہے ٹائپ کر کے مجھے بھیج دیں یا وائس نوٹ آپ بنائیں اور ٹائپ کر کے بھیج دیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ واتس ایپ اپنی فنکشن کب کھولے گا کہ جو بھی وائس میسے جائے گا وہ خود بخود ٹائپ ہو کے ہمارے سکرین پر نظر آ جائے گا یہ اس وقت ایمیزون کی ایک ایپ ہے الیکسا کی ایپ ہے جس کے اندر چیٹنگ ہوتی ہے وہ یہ کام کرتی ہے بھی لیکن وہ انگریزی کے لئے کرتی ہے کہ آپ اس کو وائس میسج بھیجتے ہیں بندے کو ٹائپ ہو کے نظر آ رہا ہوتا ہے بندے نے یہ بات پر لی اسی طرح سے جو امریکہ کا میرا فون ہے اس میں جو بھی ٹیکسٹ آتا ہے مجھ کو وائس میسج آتا ہے وہ جو ٹیکس نظر میں آ جاتا ہے مجھے وائس میسج سننا نہیں پڑتا تو جہاں ٹائم کی قلت ہوتی ہے وہاں پر لوگ اس طرح کی چیزیں اجات کرتے ہیں اب ہمارے ملک میں کیونکہ ٹائم سستہ ہے پچیس ہزار روپے میں بہترین آدمی مل جاتا ہے تو ہمارے ہاں ٹائم کی ویلی ہوتی نہیں ہے جبکہ میں اپنے ٹائم کی ویلی بہت زیادہ سمجھتا ہوں میں سمجھ رہا اس لیے میں ٹیکسٹ میں بات کرنا پسند کرتا ہوں پھر یہ چیلنج ہو گیا میرا اب آگے والے کا چیلنج جو ہے وہ فرق ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہے پھر ہمارے جو بچے ہیں زیادہ جو بچے میسج کرتے ہیں وہ میسجز ایسے کرتے ہیں کہ جی مجھے نمبر دے دو یا اپنا تعریف نہیں کراتے یا اپنے بارے میں ان سے میں پوچھتا بھی ہوں بیٹا آپ اپنے بارے میں دو لائنیں بتائیے پی ایش ڈی کیا وہ ہوتا ہے لیکن میرے بارے میں تعریف ہوتے ہیں میرا نام محمد عبال ہے میرا تعلق فیصلہ بات سے یہ تعریف نہیں ہوتا یہ تعریف تو مجھے آپ کے فیس بک پر نظر آ رہا ہے آپ کا تعریف ہے میرا نام فلانا ہے میں نے اس چیز میں پی ایش ڈی کیا ہے اس چیز میں ماستر کیا ہے میری زندگی کے خواہش ہے میں اس چیز کے لئے کام کرتا ہوں یہ میرا تعریف ہے جا کے آپ کنسائس طریقے سے آپ کے بارے میں کوئی آدمی یوں جان سکے جیسے آپ کپڑوں میں جاتے ہیں اچھے کپڑوں میں جاتے ہیں تو کپڑے آپ کا تعریف کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے گھر سے آئے ہیں کس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں جوتے کیسے پہنے ہوئے ہیں کپڑے کیسے پہنے ہیں کہ آپ کا تعریف ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ کمیونکیشن کے کچھ نارمز ہیں کچھ ٹولز ہیں جس کو ہمیں observe کرنا چاہیے کہ کس طرح سے لوگ کر رہے ہیں اور وہ آدمی کون ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق کہاں سے ہے تو اس کے اندر ہمیں یہ جو چیز ہم نے سیکھی اور اپنے اندر دالنی ہوئی ہے کہ کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ آدمی کون ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے وہ کس ملک سے ہے کس شہر سے ہے وہاں کے نارمز کیا ہیں اس کے جوتوں میں سوچیں کہاں رکھے کیسے آدمی ہیں اور پھر اس کے حساب سے کمیونکیٹ کریں اگر آپ میں آج کا آپ کو واقعہ بتاؤں کہ میں نے کسی سے کہا گروپس میں جا کے لگایا کہ مجھے یہ سوفٹر چاہیے آپ براہ مہربانی اس سوفٹر کی مجھے کوٹیشن بھیجتے ہیں اور اپنے اسی سے ریلیٹڈ دو سوفٹر اگر آپ نے بنایا تو بھیجتے ہیں بچیس لوگوں میں سے بائیس لوگوں نے مجھے میسیج ہی کیا آپ کو کیا چاہیے بھائی میں بتاتا رہو مجھے یہ چاہیے پانچ میں انہوں نے لکھا میں ویب ڈیویلپر ہوں میں کیا کروں آپ ویب ڈیویلپر ہیں تو تو ہم ایک چھوٹا دو لائن کا میسیج پراسس نہیں کر پائے ہم نے ماسٹرز کر لیا ہم نے دس سال میٹریک دو سال انٹر چار سال کا بیچلر کر لیا پھر دو سال ماسٹر بھی کر لیا لیکن ہم کو یہ بات پنٹکس پراسس کرنا نہیں آئی کہ ایک آدمی کیا کیا رہا ہے تو وہ آدمی کو جواب کس طرح سے دینا ہے ایک آدمی کلیر بتا رہا ہے مجھ کو سموسہ کھانا ہے آپ سموسہ بینا سکتے ہیں تو سموسے کے پیسے بتا دیجئے کتے میں بنا کے دیں گے تو جواب کیا ہونا چاہیے جناب علی بھابت ہو شکریہ آپ کا ہم نے میسیج دیکھا میں سموسے بنا سکتا ہوں اور میں سموسے پچھلے پانچ سال سے بیچ رہا ہوں پچیس رو بگر ایک سموسہ ملے گا اگر آپ کو مزید موڈیفیکشن کرنی ہوگی تو میں آپ مجھ کو بتا دیجئے گا میں مزید جو پیسے ہوں گے بتا دوں گا لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ شان مسالہ کا ڈبا چاہیے یہ سیمپل ہے اس کی کوٹیشن دے دو اور آپ پھر میرے پاس آ رہے ہیں کہ جی کیا چاہیے تو پھر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے کام کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایک چھوٹا سا میرا پیغام نہیں سمجھ پا رہے کہ مجھے تو یہ چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے تو یہ تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا ایک پڑے لکھے انسان سے میں کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ اس کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کو اس ویب سائٹ کی 100% کوپی چاہیے 99% بھی نہیں 100% ویب سائٹ کی کوپی چاہیے تو بھائی ویب سائٹ پہ جاؤ دیکھو کیا کیا فیچر ہیں کوٹیشن نہ آگے بھیجو نہیں بنا گے بھیجنے کوئی بات نہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ دوبارہ بتائیں وہی بات اور یہ اکثر کام میں ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جو بات بولو اس کو بار بار بتانا پڑتا ہے بار بار بتانا پڑتا ہے اور بار بار بتانے سے لوگ کام کر دیتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ جاتا کہ ان کا دماغ کدھر ہوتا ہے کہ وہ دو لائن کا میسیج پڑھ کے وہ جواب صحیح نہیں دے رہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کمیونکیشن کیوں نہیں کر پا رہے اپنی بات کی یا میں نے غلط میسیج لکھا ہے کیا مجھے اور کچھ لکھنا چاہیے تھا عادت کے حساب سے پاکستان کے لکھنا چاہیے تھا جی میں سوفٹر بنوانا چاہتا ہوں جناب علی آپ مجھے کانٹیک کریں پھر مجھے میں ان کو میسیج کرتا پھر وہ جواب دیتے تو میری زندگی دوسری میں نکل جاتی تو آئے میں تو چاہتا ہوں میرا وقت کم کام میں پرڈکٹیوٹی کیا ہوتی کم کام میں زیادہ کام کر سکتا تو میں تو کلیر کٹ میسیج کرنے کا مجھے عادت دل گئی ہے اتنے سال سے باہر کام کرنے کی وجہ سے کلیر میسیج دیتا ہوں کلیر میسیج لیتا ہوں ادھر ادھر کی باتیں میں بالکل کم کرتا ہوں نئے آدمی سے جب میں نے پہلے بتایا کہ میرا بچہ ہے میری بیوی ہے میری امی ہے تو مجھے آپشن نہیں ہے ان سے وہ ان کو بھی شکایت ہو کہ آپ بات نہیں کرتے میں کیا بات کروں کبھی کبھی میں ٹرابل کر رہا ہوتا ہوں تو ایک ایک مہینے تک میرا میری بیوی کے ساتھ کوئی ٹیلی فون کال نہیں ہوتا حالانکہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کال کرنی چاہیے لیکن میں نہیں کرتا میں سوچتا ہوں ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی تو یہ میرے اندر خرابی ہے یہ ایک سٹریم ہے آپ یہ نہ بنیں لیکن یہ بھی نہ کریں کہ ہر ایک گھنٹہ بات ہاں ابھی کیسے ہو ہاں ابھی کیسے ہو ابھی پرسوں سوڑی شادی ہوئی ہے تمہارے ساتھ جیسا ہوں ویسا ہوں اور کیسا ہوں سب کچھ فیس بک پہ لگا دیا دیکھ لو جیسا ہوں تو یہ ایک نورم ہے اور یہ نورم مجھے بھی کرنا پڑتا ہے میں کسی کو میزیج کرتا ہوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اب یہ لکھتا ہوں پہلے یہ لکھتا تھا آپ کیسے ہیں یہ آپ کیسے ہیں نہیں لکھیں بھئی صحیح ہوں گے نہیں تو جواب نہیں دیں گے مر گئے ہوں گے تو جواب بالکل نہیں آئے گا بیمار ہوں گے تو بتا دیں گے میں بیمار ہوں تو یہ جو ہم نورمل لائف کی زندگی کے کمیونکیشن کو مکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی زندگی کے ساتھ یہ تھوڑا سا چالنجنگ ہے لوگوں کے لئے کیسے بات کریں کیونکہ نورملی لوگ بڑے آدمی سے نہیں ملتے یا چھوٹے آدمی سے بھی نہیں ملتے یا سٹرینجر سے بات ہی نہیں کرتے سوشل میڈیا پر وہ تو اسی سے بات کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر کمیونکیشن کا بہر اراد آ جاتا ہے کسی نے آج لکھا کہ ہماری لوگ ایکسٹرو ورڈ ہوتے ہیں بڑے ارام سے دوستی کر لیتے ہیں مجھے میں نے اس کو سوچا اس کے اوپر کہ واقعی ہم ایسے ہیں تو مجھے لگا کہ ہم بہت زیادہ کلوز نہیں ہیں اور دنیا میں کسی بھی جگہ پر ملک مجھے بہت زیادہ لوگ کلوز نہیں ملے اگر مجھے ان کی زبان آتی ہے اور اگر میں ان کی چیزوں کو سمجھتا ہوں اگر میں فرانس سلا جاؤں اور فرانس میں ایک میں فارمر کے پاس سلا جاؤں جس کو فرنچ نہیں آتی یا مجھ کو فرنچ نہیں آتی ہو تو مجھ سے کیسے بات کرے گا میں اس سے کیسے بات کروں تو وہ اگنور کر دیتا ہے کہ بھئی سوری سوری ہمارے ملک میں ہم لوگ بہت زیادہ خلوص سے ملتے ہیں لیکن فیزیکل ورڈ میں ہم دیفنیٹی خلوص سے ملتے ہیں آن لائن ورڈ میں ہم خلوص سے ہم کو کبھی تاروخ تاروخ ہی نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم ذرا کم ملتے ہیں یہ میرا ایکسپیرینس ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے بتائیے کومنٹ میں ملتے ہیں